یوسیٰہ دس باب ان پر افسوس جو بے انصافی سے فیصلے کرتے ہیں اور ان پر جو ظلم کی روب کاریں لکھتے ہیں تاکہ مسکینوں کو عدالت سے محروم کریں اور جو میرے لوگوں میں محتاج ہیں ان کا حق چھین لیں اور بیواؤں کو لوٹیں اور یتیم ان کا شکار ہوں سو تم مطالبہ کے دن اور اس خرابی کے دن جو دور سے آئے گی کیا کرو گے تم کمک کے لیے کس کے پاس دوڑو گے اور تم اپنی شوکت کہاں رکھ چھوڑو گے وہ قیدیوں میں گھسیں گے اور مقتولوں کے نیچے چھپیں گے باوجود اس کے اس کا کہر ٹل نہیں گیا بلکہ اس کا ہاتھ ہنوز بڑا ہوا ہے اسور یعنی میرے کہر کے ایسا پر افسوس جو لٹ اس کے ہاتھ میں ہے سو میرے کہر کا ہتھیار ہے میں اسے ایک ریاکار قوم پر بھیجوں گا اور ان لوگوں کی مخالفت میں جن پر میرا کہر ہے میں اسے حکم قطعی دوں گا کہ مال لوٹے اور غنیمت لے لے اور ان کو بازاروں کی کیچڑ کی ماند لتارے لیکن اس کا یہ خیال نہیں ہے اور اس کے دل میں یہ خواہش نہیں ہے کہ ایسا کرے بلکہ اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ قتل کرے اور بہت سی قوموں کو کار ڈالے کیونکہ وہ کہتا ہے کیا میرے عمرہ سب کے سب بادشاہ نہیں کیا کلنو کرکمس کی ماند نہیں ہے اور ہماد ارفاد کی ماند نہیں اور سامریہ دمشق کی ماند نہیں ہے جس طرح میرے ہاتھ نے بتوں کی مملکتیں حاصل کی جن کی کھوڑی ہی مورتیں یرشلم اور سامریہ کی مورتوں سے کہیں بہتر تھیں کیا جیسا میں نے سامریہ سے اور اس کے بتوں سے کیا ویسا ہی یرشلم اور اس کے بتوں سے نہ کروں گا لیکن یوں ہوگا کہ جب خداوند کوہ سیون پر اور یرشلم میں اپنا سب کام کر چکے گا تب وہ فرماتا ہے میں شاہِ اسور کو اس کے گستاخ دل کے سمرہ کی اور اس کی بلاند نظری اور گھمنڈی کی سزا دوں گا کیونکہ وہ کہتا ہے میں نے اپنے زورِ بازو سے اور اپنی دانش سے یہ کیا ہے کیونکہ میں دانش مند ہوں ہاں میں نے قوموں کی حدود کو سرکا دیا اور ان کے خزانے لوٹ لیے اور میں نے جنگی مرد کی ماند تخت نشینوں کو اتار دیا اور میرے ہاتھ نے لوگوں کی دولت کو گھونسلے کی طرح پایا اور جیسے کوئی ان انڈوں کو جو مطروق پڑے ہوں سمیت لے ویسے ہی میں ساری زمین پر قابض ہوا اور کسی کو یہ جرت نہ ہوئی کہ پر ہلائے یا چونچ کھولے یا چہ چھائے کیا کلہارا اس کے روبرو جو اسے کارتا ہے لافظہ نہیں کرے گا کیا آرہ آرہ کش کے سامنے شیخی مارے گا گویا آسا اپنے اٹھانے والے کو حرکت دیتا ہے اور چھڑی آدمی کو اٹھاتی ہے اس سباب سے خداوند رب الوفاج اس کے فربا جوانوں پر لاغری بھیجے گا اور اس کی شوقت کے نیچے ایک سوزش آگ کی سوزش کی ماند بڑھکائے گا بلکہ اسرائیل کا نور ہی آگ بن جائے گا اور اس کا قدوس ایک شولہ ہوگا اور وہ اس کے خس و خار کو ایک دن میں جلا کر بھسم کر دے گا اور اس کے بان اور باغ کی خوشنمائی کو بلکل نیست و نبود کر دے گا اور وہ ایسا ہو جائے گا جیسا کوئی مریض جو گھش کھائے اور اس کے باغ کے درخت ایسے تھوڑے باقی بچیں گے کہ ایک لڑکا بھی ان کو گنکا لکھ لے اور اس وقت یوں ہوگا کہ وہ جو بنی اسرائیل میں سے بچ رہیں گے اور یقوب کے گھرانے میں سے بچ رہیں گے اس پار جس نے ان کو مارا پھر تک کیا نہ کریں گے بلکہ خداوند اسرائیل کے قدوس پر سچے دل سے توقع کریں گے ایک بقیہ یعنی یقوب کا بقیہ خدا قادر کی طرف پھرے گا کیونکہ آئے اسرائیل اگرچہ تیرے لوگ سمندر کی ریت کی ماند ہوں تو بھی ان میں کا صرف ایک بقیہ واپس آئے گا اور بربادی پورے عدد سے مقرر ہو چکی ہے کیونکہ خداوند رب الفاج مقرر بربادی تمام روح زمین پر ظاہر کرے گا لیکن خداوند رب الفاج فرماتا ہے آئے میرے لوگو جو سیون میں بستے ہو اسور سے نہ ڈرو اگرچہ وہ تم کو لٹ سے مارے اور مصر کی طرح تم پر اپنا عصہ اٹھائے لیکن تھوڑی ہی دیر سے کہ جوش و خروش محقوف ہوگا اور ان کی ہلاکت سے میرے کہر کی تسکین ہوگی کیونکہ رب الفاج مدیان کی خون ریزی کے مطابق جو عریب کی چٹان پر ہوئی اس پر ایک کوڑا اٹھائے گا اس کا عصہ سمندر پر ہوگا ہاں وہ اسے مصر کی طرح اٹھائے گا اور اس وقت یوں ہوگا کہ اس کا بوجھ تیرے کندے پر سے اور اس کا جوہ تیری گردم پر سے اٹھا لیا جائے گا اور وہ جو مسہ کے سباب سے توڑا جائے گا وہ ایات میں آیا ہے مجرون میں سے ہو کر گزر گیا اس نے اپنا اسباب مکماس میں رکھا ہے وہ گھاٹی سے پار گئے انہوں نے جبا میں رات کاٹی رامہ حراسان ہے جبا ساؤل بھاگ نکلا ہے آئے جلیم کی بیٹی چیخ مار آئے مسکین انوت اپنی آواز لیس کو سنا مدمنہ چلا نکلا جمیم کے رہنے والے نکل گے بھاگے وہ آج کے دن توب میں خیمہ زن ہوگا تب وہ دختر سیون کے پہاڑ یعنی کوہ یروشلم پر ہاتھ اٹھا کر دھمکائے گا دیکھو خدا اندر رب الفاج حیبتناک طور سے مار کر شاکھوں کو چھانٹ ڈالے گا کاد اور کارٹ ڈالے جائیں گے اور بلانگ پست کیے جائیں گے اور وہ جنگل کی گنجان جھاڑیوں کو لوہے سے کارٹ ڈالے گا اور لبنان ایک زبردست کے ہاتھ سے گر جائے گا